اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے خیری آففت کے ساتھ ہوں گے تو جی آج کا مجدار ولوگ کرتے ہیں شروع اور ابھی دیکھیں میرے ساتھ کون ہے دانیال اور یار تقریباً پورا ویگ گزر گیا ہے لیکن دانیال ہمارے ولوگ میں نہیں آیا ہے لیکن آج اب چھٹی ہیں چھٹی کا دن ہے ہفتے کا دن ہے تو آج ولوگ میں آیا ہے اور ابھی بھائی صرف ہم دو رہے ہیں اوپر ٹینکی بڑھنے کے لیے نیچے آپ لوگوں کو موٹر کی آواز بھی آ رہی ہوگی اور دانیال جو بھائی صرف سائیکل چلا رہا ہے اپنی جواب کو یاد ہوگا ہم نے تیار کی تھی اور ابھی تک ہم دونوں بھائیوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا کیونکہ میں تو ابھی بھی اٹھا ہوں دانیال تم کی طرف بجے اٹھے گئے میں صبح چھے دیگری ہوں یہ بھائی صرف صبح صبح جلدی اٹھتے لے کے ویلوگ بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹینکی شنگی بھی بار لیتے ہیں پھر جا کے بھی نیچے خانہ چاہتے ہیں اور آج بھائی بہی مزا دار ہوئی یہ آہا دنیال کے بعد بھائی سب کافی ساری سائیکلز سازے نہیں ہوگی چھوٹی سائیکلنی چھوٹی سائیکلیں اور ایک تیار بھی ہو رہی ہے اکیار بھی ہو رہی ہے بھائی بڑا ویٹ کریں بھائی اٹھر ٹینکی فل ہو جائے پھر نیچے جاتے ہیں ناشتہ بھی کرتے ہیں اصی ور مزادار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارا ناشتہ آ چکے اور آج ناشتہ میں دیکھیں پراتھا انڈا اور ساتھ چائے شروع کر چکے اور ہم بھی شروع کرتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ملتے ہیں الحمدللہ ہم نے کھانا کھا لیا بیٹ پوجا ہو چکی ہے اور ابھی ہم نا جو سائیکل آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ابو جی کہ ہم ٹھیک کروا کے لائے تھے اسے اب دوبارہ لے کے جائیں گے مکینے کے پاس اور لے کے جانے کی وجہ کیا لے کے جانے کی وجہ ہے کہ اس کے پر ہم نے گئر لگے ہوئے تھے پہلے ہم نے اتروا دیا تھے اور اب ہی دوبارہ لگوانے ہیں تو وہ ابھی سائیکل لے کے جائیں گے بائک نکال لیا اور ابھی چلتے ہیں میں اور کشان بھائی جائیں گے کیونکہ دانیا جو ہے آکیڈمی جا چکے اور یہ اللہ سائیکل ہے اسے ہم لے کے جائیں گے جو گئے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ چینجر ہیں جو چینجر ہڑے ہیں کا وہ نہیں لگا جیسے چینج ہوتی ہے تو یہ گیر وغیرہ کیا کروائیں گے اسے یس کر کے دوبارہ لے کے آئیں گے گیر مند کریں گے اور دیکھیں سائیکل لوڈ ہو چکی اور اب اسے لے کے چلتے ہیں مکینک کے پاس دوبارہ بیار اب ہی ہم پہنچے ہیں بستی وسین سائیکل آٹوز پہ اور یہاں سے اپنی سائیکل ہم ٹھیک کروائیں گے سائیکل ٹھیک ہونا سٹارٹ بھی ہو گیا ہم اپنی سائیکل اب یہی پہ چھوڑ کے جائیں گے یہ شام تک ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ پھر شام کا آسیم لے جائیں گے اب جا کے اپنی بائک ٹھیک کروائیں گے بائک میں بھی تھوڑا سائشو آیا ہے بہتا اب ہم پہنچے ہیں حمزہ آٹوز آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں جب بھی بائک ٹھیک کرواتا ہوں انشاءاللہ بھی کرواتا ہوں وہ سامنے آتیس بھائی بیٹھے میں وہ ٹھیک کر کے دیتے ہیں اور بائک ہم نے یہ کھڑا کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا کام کر رہی ہیں وہ کر کے آئیں گے تو پھر ہمارے کام کریں گے ہمارے بائک کو لش پش کریں گے اور ابھی بائچہ ہمارا آتیس بائک بائک ٹھیک چیک کر رہی ہیں اس پر تھلاغ رہے ہیں دیکھے کے چھےڑے ہیں تو نہیں میکینک ساتھ جائے ہیں انہوں نے اس کا مرض دون لیا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے تو اسے ابھی ٹھیک کر رہے ہیں مسئلہ یہ آ رہا تھا بائک کو کہ جب چلاتے تھے چلتے جلتے جب تھوڑا آشتہ کرو یہ پہلے گئر میں اور دوسرے گئر میں تو پانگ ہو جاتا ہے بائک اور ابھی یہاں سے پھل ہے تو اندر سے بائک کی حالت چیک کریں یہ حالت ٹھیک ہے خراب ہے میں کیا بھولوں صاحب آپ نے اس میں آئل ڈال دیا کریں چین کرنا دو مینے لگا کہ میں نے اسے منت دیا اسے صحیح کیا تھا اسے صحیح کیا تھا ابھی اس نے پانچ دن کے اندر اس کو بارک کر دیا بلک کہنے کا مطلب ہے کہ میں جب کاؤں گیا آتا پیچھے کاشان بھائی نے آکے آتے بھائی کے ساتھ مل کے فطلب تین مہینے میں بائک کو بڑا بہترین کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یونیورسٹی لے کے گئر جاتا رہا ہوں اسے پانچ اچھے دن تو میں نے اسے خراب کر دیا میں نے بھائی اس کے ساتھ کہ یہ لے کے جاتا تھا یہ واپس لے کے آگے آپ کلاتے ہی صحیح نہیں ہیں چین گوائل دلوانے کے لابہ آپ نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے میں اسے لے کے جاتا ہوں اور واپس لے کے آتا ہوں اب ہم آکے در بیٹھ گئے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں جلدی سے ہمارا بائک ٹھیک ہو جائے آج ہمیں سائیکل بھی ٹھیک کروانے تھی بائک بھی ٹھیک کروانے ہوں یہ ہمارا بائک ٹھیک ہو رہا تھا اور چائے بھی آ چکی ہے در تاشان بھائی بھی چائے پی رہے ہیں میکنک صاحب بھی چائے بھی پیتے ہیں سامنے دکھیں دستر خانہ بھی لگ رہا ہے جو غریبوں کو کھانا چھانا کھلاتی ہیں جو مزدور لوگ ہیں ان کے لئے بھائی صاحب بھی دستہ خان لگایا جاتا ہے یہ دیکھو جی پاکستانی عمام کے کام جب کھانا نہیں تقسیم ہورتا لائن بنائی ہوئی تھی اب کھانا تقسیم ہونا شروع ہوئے تو لائن اقراب کر دی بھائی صاحب تو یار یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے جو یونورسٹی فیلوز ہیں نا ان کو کل بیس ویس روپے لیتا ہوں ان سے اور ان کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں اور ان کو ٹریٹ دیتا ہوں بھائی ڈال روٹی کے ساتھ ایری والی ٹھیک اور فائنلی یار ادھر دیکھیں کھانا بھی تقسیم ہو چکا ہے دنیا کا تماظن جو ہے بھائی اس لئے برابر ہے جہاں پہ برے لوگ ہیں وہیں پہ اچھے لوگ بھی ہیں اس طرح فریق کھانا فریق لینے چلاتے ہیں اور ادھر دیکھیں ہمارا بائک بھی ٹھیک ہو چکا ہے اور ابھی استاد صاحب اسے رائٹ بھی لے کے جائیں گے اسے چیک کریں گے اور فائنلی یار ہمارا بائک بھی ایس ہو کے آگے ہیں اور فائنلی ہمارا جو بائک ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے اور ابھی نکالتے ہیں چلتے ہیں جاں کے اسے دلواتی ہیں تھوڑا سا اور فائنلی یار واش سٹینڈ پہ پہنچا ہے یہاں سے اپنا بائک جانب سے چمکا دیں گے واش تروا دیں گے اور ابھی آپ لوگ اس کی حالت دیکھیں اور پھر دھلنے کے بعد دیکھیں گے کتنا پیارہ بنت ہے بھائی اور ابھی جہاں پہ آئے ہیں یہ ہے ایڈوانس کار واش یہ ہے شادمان ٹاؤن واک اینڈ میں جہاں سے بھی ہم دلوارہی ہیں بھائی صاحب ہمارے بائک پہ پانی مارا جا رہا ہے یار ہمارا بائک تو خالی صرف پانی مارنے سے اتنا چمک گیا اور ابھی دیکھیں بھائی صرف مارا جا رہا ہے وہ بھی مشین سے یہ چیز کریں اب جو ہے نا بھائی اس کے بعد صحیح رگڑائی ہو رہی ہے بھائی رگڑائی کے بعد پانی مار دیا گیا ہے بھائی ہمارا بائک اب اور یار سارا کچھ ہو چکا ہے اب اسے لے کے جائیں گے دھوب میں کھڑا کریں گے اور پھر اس پہ سوکا کپڑا ماریں گے پھر ہمارا یم پم بن جائے گا بائک ہمارا یہ جی ہم نے اس کو دھوب میں کھڑا کر دیا اور یار اس پہ ابھی کپڑا مارنا بھی سٹارٹ کر دیا ہے اور فائنلی یار بائک جانا سوک چکا ہے اور بڑا یم پم بن گیا ابھی سے نکالتے ہیں اور پھر گھار کی طرف نکلتے ہیں چلو جی اب گھار کی طرف چلیں یار ابھی جائیں گے ہم گرین مارٹ ہمیں لینا ہے بھائی صاحب ایک عدد اولپرز کا ڈبا اولپرز اولپرز یہ پڑے ہیں بھائی اولپرز یہاں سے اٹھائیں گے اولپرز اس کا کروائیں گے بلی لیار ہم نے اولپرز کا ڈبا لے لیا بلشل بھی ہو گیا ابھی چلتے ہیں دوبار اب بھائی صاحب ایک شاپر لینے کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں بھائی چلو جی بھائی صاحب اور یار ابھی آئے خان بھائی کے پاس یہاں سے لیں گے گوشت یار ہم نے مرگی کا گوشت لے لیا اور یہ کس لیے ہے یہ بھائی صاحب آج اس لیے کیونکہ آج ہوگی تکہ پارٹی تو فیلال ابھی گھار کے لیے نکلتے ہیں گھار بھی پہنچا ہے ٹائم ہو چکا ہے تین کا اور ابھی جاں گے سامان جو لے کے آئے یہ رکھتے ہیں جا کے پہنچے تو ہیں بھائی صاحب لیکن بھو بھائی صافت قسم کی لگی ہے ابھی جاں کچھ پیٹ پوجا کرتے ہیں اور پیٹ پوجا ہے بھائی صاحب یہ چاٹ پڑی گیا کشان بھی ہوئی صاحب جنگ مہنگو سسٹم کر کے اس کے اندر پاپڑی شاپڑی ڈال کے بھائی چاٹ کے اندر پاپڑی شاپڑی نہ ہونا تو کوئی فیدہ ہی نہیں ہے چاٹ کا بھائی صاحب لیکن ہے پاپڑی شاپڑی لیا ہے ہاں پاپڑی چنگی لگی ہے کہ ان لگی ہے کیوں نہیں لگتی تو بھائی پاپڑی ڈال لیا ہے اور اچھا مسالہ کشان بھی لے گیا ہے میں اسے روم میں لے گی جاتا ہوں اور اوپر سے نیشنل کا چاٹ مسالہ صحیح مند کے ڈال ہے بھائی یہ آپ نے فری پروموشن کر دیا فری پروموشن کر دیا پاس کھانا شروع کرتے ہیں بھائی بھوگ لگی گیا پاپڑی شاپڑی در سے دیکھیں بھائی صاحب پیاری سی شام بھی ہو چکی ہا 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 بھائی صاحب چاٹ شاٹ کھا کے تھوڑی در میں ویڈیو ایڈیٹ کرنے بیٹ گیا تھا اور ابھی ہم نے فائنلی ویڈیو بھی ایڈیٹ کر لیا اور ابھی میں چھت کے اوپر آئے وہاں اور ابھی پھر جا کے سائیکل بھی اٹھا کے لانی ہے کیونکہ صبح آپ لوگ دیکھا ہے تھے ٹھیک کروانے کے لیے لیکن ابھی ہم نے چانا ہے اتھا کے لیے کہیں گے میں اور کشان بھائی جائیں گے فائنلی آر بائی سائیکل بھی نکال لی ہے اوہ سوری آر سائیکل کہہ گئے ہوں بائیک بائیک نکال لی ہے اور گیڈ بند ہو چکا ہے اصل میں یہ ہے سائیکل ہماری بائیک ہے اس کی سائیکل ہے تو فائنلی آر ہم سائیکل کی دکان پہ پہنچے ہیں جہاں ہم صبح سائیکل لے گئے تھے اور ہماری سائیکل جا بھی بائیس اب بلکل ٹھیک ٹھاک ہو چکی ہے یہ شہر بھی لگ چکے ہیں یہ دیکھیں اوہ اوہ لیول یہ سارے سسٹم بھی نیچے کنیکٹ ہو چکا ہے اور اب یہ پر اسے لے کے ہم گھر کی طرف نکلیں گے ابھی میں سائیکل چلا کے جاؤں گا آپ کو یاد ہوگا جب ہم صبح لے گئے تھے سائیکل بائیک پر رکھ کے لے گئے لیکن ابھی میں سائیکل خود چلا کے جاؤں گا اور ان بائیوں کو اللہ حافظ بلیں گے میں سائیکل خود چلا کے جاؤں گا بڑی مزے دار سائیکل بن گئی ہے اور شام بھی ہو چکی ہے کشان بھئی آگے چلے جا چکے ہیں گھار کی طرف تھوڑا سا آگیا ہے مجھے کشان بھئی ملے ہیں وہ کہتا ہے میں نے چلانی ہے بائیک تو میں نے کہا سائیکل میں نے چلانی ہے وہ اب سائیکل چلاتے ہوئے جا رہے ہیں میں ہیں ان کے پیچھے پیچھے بائیک پر کشان بھئی بھئی اپنے شوق پرے کر رہے ہیں اور دوبارہ میں سائیکل چلانے لگا ہوں کاشان بھائی نے سائیکل کا سوق پورا کر لیٹا ہے م Äڈوی مزہ آئے یا نہیں آیا اور یار ابھی سائیکل چلاتے چلاتے پہنچے ہیں گرین مارٹ ویٹا ویٹا فائنلی اور ہم گھر بھی پہنچائے ہیں یہ بائیں سب کیوٹ سب بچہ میں باہر ملے یہ ہمارے سارے بلوگ سکتے ہیں اور ہظیرا میں رہتے ہیں کیسے ہو بیسی ہے very بلوگ میں آگئے ہو ٹھیک بے ہمیں سائیکل کھڑی کرتے ہیں ہاں بھی بس طب بلکل چمکی کھڑی سائیکل دوار چک کروں مزہ لائے پس بہت ایک سائیکل اور وہ سائیکل up same ہو گئے جا گیر مزے کہادة نہیں ہے بہت ممنشہ بھے اور آٹر کر دیا ہماراہ ہماراں گیر بھی منگواریاں دوسری سائیکل خواهر رہا ہے اس کے لئے وہ بھی اسی طرح کا ہے بالکل سائیکل میں دیکھیں یہ پہل ہیں اور اس پہل ہیں سیم ٹو سیم نہیں ہے جی میں نے آٹل کیا بلکل سیم ٹو سیم ٹو پہلے پاتا ہوتا تو آٹل نہ کرنا کوئی نہیں چلے گا بھرکالی سے چیک کریں گے پھر چلائیں گے وہ بھی آپ لاؤں گے دکھاؤں گا فیلال ہم جا کے ٹک کا بارڈی کا جو سینن ہم وہ دیکھتے ہیں بھئی کہاں تک پہنچ ہے تو فائنلی یار ہم نے ادھر دیکھیں تکے پرانا سٹارٹ کر دی ہیں اببو جی بھی ہمارے ساتھ ہیں کاشان اور ادھر سے دانیال جائے پنکھا چلا رہے ہوئی یہ جو کچھ تیار ہو چکے ہیں ان کے اوپر ہم گھی لگا رہے ہیں یہ دیکھو بھئی کچھ سیکھیں جو ہم نے ادھر لگائی ہوئی ہیں اور کچھ یہ پڑی ہوئی ہیں یہ مسالہ جو تیار ہوا ہوئے اور وہ سامنے سیکھیں لگی ہوئی ہیں اور ادھر سے میں پنکھی والا کام کر رہا ہوں اور یار ہماری پہلی سیکھ تیار ہو چکی ہے ہمارے لیڈ پیس تیار ہو گئی ہیں بھئی یہ ہم ویڈیو بنا کی کر جائے ہم ساری سیکھیں پر اتار دی ہیں اور نئی سیکھیں لگائی جا رہی ہیں اور سیکھیں جو ہماری فری ہو گئی تھی ان کے اوپر دوبارہ گوش لگا رہی ہیں اور ابھی جو ہم نے دوسرا سیٹ رکھا تھا اس کے اوپر تیل لگانا دوبارہ سٹارٹ کر دیا آئل لگا رہی ہیں بھئی کوک جو ہمارے وہ چھوٹے دانیال ہے تو یار جو دوسرا پیر تھا وہ بھی اتار لیا اب اس کی دو سیکھیں بچی ہیں اب تیسرا پیر لگائیں گے لیا یہ تیسرا اور آخری پیر بھی لگا دیا یہ تو فائنڈ یار ادھر دیکھیں دانیال کا کھانا بھی آ چکا ہے ادھر دیکھیں آہ دکھے چھکے سب جا رہا ہے آئے بھڑو ٹیسٹ کر کے بتاؤ بھئی دانیال ابھی ٹیسٹ کر کے آپ لوگوں کو بتائے گا کہ کیسا ہے ٹیسٹ یہ چیز اب بتاؤ مزا آگیا ہے نہیں اور یار یہ جو آخری تین سے ہی ہیں یہ ہماری اور اب ہمارا کھانا تیار ہے بھئی تو بیٹھ کے بس کھانا شانا کھاتی ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ملتے ہیں یہ پروڑیں گے یہ سیف اٹھای ہے یہ جی آہ یہ اس کے امدر کیوں کہا؟ تمیر بھی مزا آیا ہے یا نہیں یار دکھا پارٹی ہو چکی ہے اور الحمدللہ ہم نے کھانا شانا کھا کے بھڑا روم میں آ چکے ہوں اور آج کا مزدار ویلوگ یہی پہ انڈ کریں گے انشاءاللہ نیکس لوگ ملے گے تو مجھے دے اجازت ہو کے لاحفیص یار ہم نے تک کپڑ یہ بھئی تک کپڑ